تو اگر ہم نکلنے کے زمانے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کو پہلے نگران بنا لے کہ میری ایک ایک حرکت اب چاہے امیر کے سامنے ہو رہی ہو نہ ہو رہی ہو چاہے امیر سے زبردستی اجازت لے کے ہو رہی ہو کہ امیر صاحب دیکھو یا تو جید اجازت ورنہ بچھلا جاؤں گا جماعت توڑ کے امیر صاحب نے کہا بھئی اب تو جائے گا جماعت سے بھی جائے گا چھوڑے جید اجازت اس کو ہم نکلے ہیں خدا کی دین کے لیے ہم نکلے ہیں خدا کی راہ میں ہم نکلے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آپ کے طریقے پر ہمارا گشت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گشت کی طرح ہے ہماری تعلیم آپ کی تعلیم کی طرح ہے ہمارا خدمت آپ کی خدمت کی طرح ہے ہمارا ایک ایک عمل وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا نکل کے ہر آدمی خود سوچ لے کہ میں کون کون سے وہ کام کر رہا جو جنار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تائف میں نہیں کیے جو آپ نے عقاد اور درمجنہ کی کہ بازاروں میں اور جہنمائشوں میں نہیں کیے میں کیا کر رہا ہوں یہ نکل کے خود اندازہ کرے ہر ایک امیر سے یہ اجازت لے سکتا ہے اور امیر بھی شارہ مجبور ہو کر اجازت دے سکتا ہے لیکن یہ تو ہر آدمی کو خود سوچنے کی بات ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہوں آیا یہ کام میرے کرنے کا ہے یا نہیں ہے پھر جتنا اپنے آپ کو پابند کریں گے بھی اتنا کرنے کے کاموں میں دل لگے گا بھی اتنا کرنے کے کاموں میں ہمارا دل لگے گا کہ کیا کام کرنے کا ہے کیا کام کرنے کا نہیں ہے کیا کام کرنے کا ہے کیا کام کرنے کا نہیں ہے ہمارا دل لگے گا اس میں ہماری سنجھ میں آئے گا کہ دیکھو یہ کام کرنے کا نہیں ہے وہ واقعی واضح طور پر نظر آتا ہے کہ جماعت کا کوئی آدمی جماعت میں کوئی کام جماعت کے علاوہ کر لیتا ہے تو غیر بھی محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ آدمی جماعت میں ہوتے ہوئے یہ کام کر رہا ہے ارہ تم نے جماعت میں ایسا کر لیا کیونکہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ آدمی اس وقت جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور آپ کے مزاج پر اور آپ کے طریقے دعوت پر دعوت دینے کے لیے نکلا ہوا ہے صاف پتہ چل رہا ہے کیونکہ اس میں لا یعنی باتوں سے لا یعنی کاموں سے لا یعنی کسے کہتے ہیں کیونکہ لا یعنی اسے کہتے ہیں لا یعنی اس کو کہتے ہیں جو اس وقت کے کرنے کا کام نہیں ہے وہی لا یعنی ہے وہی لا یعنی ہے جو کرنے کا نہیں ہے جس کام کو کرنے کے لیے نکلے ہیں وہ کرنے کا ہے جس کو کرنے کے لیے نہیں نکلے ہیں وہ کرنے کا نہیں ہے آدمی بازار میں جاتا ہے آپ کسی مریض کو کسی کو خدا نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو جائے ہارٹ اٹیک کسی کو ہو جائے اور اس کو اٹھا کر سپتال لے جا رہے ہوں اس درمیان میں کسی کو خیال بھی آ سکتا ہے کہ چھوڑی دیر بازار میں ہوتے چلے ذرا سے اس ہوتل میں ہوتے چلے ذرا یہ کپڑا دیکھتے چلو ذرا اس دکان میں جھانتے چلو ذرا یہ پارک آگیا ہے اس میں ٹہلتے چلو چھوڑی دیر ایک آدمی کی جانبی بنی ہوئی ہے امہ کا اببہ کا بھائی کا چچا کا خالو کا تائے کا جتنے بھی گھر میں ہیں سب کے رخ اسپتال کی طرف جنڈی دوڑو کیا ہوا کہ فلا صاحب کو اٹیک ہو گیا ہم سب مریض ہیں اور جسم کا مرض وہ تو موت تک چلے گا موت کے بعد ہر ڈاکٹر چھوڑ کے الگ ہو جائے گا لیکن جو روحانی امراض ہیں یہ روحانی امراض روحانی امراض ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہیں یاد رکھو جسمانی امراض وقتی ہیں روحانی امراض دائمی ہیں روحانی امراض دائمی ہیں یہ حسد یہ کینہ یہ بغضہ دعوت یہ مال کی محبت یہ نماز نہ پڑھنا یہ روزہ نہ رکھنا یہ عمال سالحہ نہ کرنا یہ غبن اور یہ خیانت لیکن یہ جتنے امراض ہیں یہ امراض دائمی ہیں یعنی جس طرح یہ امراض دنیا میں ہمیں تکلیف نہیں پہنچا رہے لیکن آخر اپنے ہمیشہ کیلئے تکلیفیں پہنچائیں گے تو کیا ممکن ہے یہ کہ میں کسی آدمی کو لے جارہے ہوں ہسپتال اور آدمی کسی اور کام میں لگ جائے ہمیں کہ ہر ایک بیمار ہے ہر ایک اپنی اصلاح کے لیے ہر ایک اپنے آپ کو اعمال کے اعتبار سے صحیح مند کرنے کے لیے ہر ایک اپنے اندر کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے اس میں کسی کو خیال نہ آئے کسی لاعانی کام کا اور لاعانی کم ہوتی ہے دیکھیں جب آدمی کو فرصت مل جاتی ہے کرنے کے کاموں سے اپنے آپ کو مشغول رکھنا مستقل عمل ہے اب گشت میں اب تعلیم میں اب ذکر میں اب تلاوت میں اب افراد دعوت میں مستقل اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے تاکہ مستقل مشغول رکھنے سے مستقل لاعانی کاموں سے لاعانی باتوں سے یہ محفوظ رہے پھر لاعانی بات ہی نہیں صرف نگاہ لاعانی کام کر سکتی ہے کان لاعانی کام کر سکتے ہیں ہاتھ لاعانی کام کر سکتے ہیں زبان کی لاعانی کیا ہے کہ وہ بولے جو یہاں بولنے کا جو یہاں بولنا نہیں ہے ہم نکلے ہیں ایمان بنانے کے لیے ایمان کے خلاف کوئی جملہ زبان سے نہ نکلے ایمان کے خلاف کوئی جملہ زبان سے نہ نکلے کہ وہ جملہ جو ایمان میں زعف لائے گا وہ جملہ اپنی مقام پر رہتے ہوئے ایمان میں اتنا زعف نہ لاتا جتنا یہ ایمان کی محنت کیلئے نکلنے کے بعد ایمان میں زعف لائے گا ایمان ایمان کے راہ میں نکلا ہوا ہے ایمان کو بنانے کے لیے کیونکہ اس وقت ایمان کے خلاف جو بول بولے گا وہ ایمان کو جتنا دھجکہ پہنچائے گا اور وہ ایمان کو جتنا کمزور کرے گا جس طرح کہ اس وقت خدا کے راہ میں نکل کر اس وقت کا ذکر اس وقت کی تلاوت اس وقت کی تسبیحات اس وقت کا گشت اس وقت کی تعلیم کیونکہ یہ ایک ایک عمل اور بقمان افسار ہم تلالے کے کہ یہ ایک ایک عمل اعمال اس طرح کروائے گا اعمال اس طرح کروائے گا جس طرح برسات میں سبزہ اگتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کہ بارش ہے موسم ہے اس طرح یہ اعمال کا موسم ہوگا کیونکہ اس وقت نکلنے کے زمانے میں تاجر کے ساتھ سیارت نہیں کاشتار کے ساتھ اس کی ذراعت نہیں اس کی کاشتاری نہیں ملازم ملازمت چھوڑ کر ہر آدمی چیزوں کے نقشے سے اعمال کی فضاء میں آیا ہوا ہے ہر آدمی چیزوں کے نقشے سے نکل کر اعمال کی فضاء میں آیا ہوا ہے اس لئے ہر ایک آدمی اپنے آپ کو پابن بنا کر چلائے گا تو نکلنے کے زمانے میں یہ چند کام اہمیت سے کرنے کے ہیں گشت ہو رہے ہوں تعلیم ہو رہی ہو تسویر تلاوت ہو رہی ہو انفرادی اجتماعی ملاقاتیں دعوت دی جا رہی ہو ہم یہاں سے نکلنے کے بعد سے لیکن جو آدمی نکل لیا گھر سے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی طرف حیرت کر کے لیکن اس پر اجرد ملنا شروع ہو گیا کہ نہیں جی دیکھو میرے دوستو وقت تو جب سے لگائیں گے جب جماعت وہاں پہنچ جائے گی جہاں کا روح بنا ہے لیکن جب سے گھر سے نکل چکے ہیں اس وقت سے لے کر گھر پہنچنے تک ہمیں درمیان میں کوئی کام ایسا نہیں کرنا ہے یہ نہیں کہ جب جماعت میں پہنچ جائیں گے وہاں جماعت شروع ہوگی نہیں جب سے جماعت میں نکل چکے ہیں گھر سے نکل چکے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ نہیں فرما رہے جیسے اسٹیشن پہنچ جاؤ گے یا جہاں کا روح بنائے وہاں کے اسٹیشن میں جا کے اتر جاؤ گے تب جماعت میں شمار کیے جاؤ گے نہیں میں یخرج من بیتی ہی سے بات شروع ہو رہی ہے جو اپنے گھر سے نکل گیا اس کے لئے عجر شروع ہو گیا ہم جس علاقے میں جائیں گے اس علاقے میں مختلف قسم کے لوگ ہوں گے وہاں علماء بھی ہوں گے وہاں صلحہ بھی ہوں گے وہاں بڑے بڑے تاجر بھی ہوں گے وہاں بڑے بڑے زمیدار بھی ہوں گے جن ہم بڑا بڑا کہتے ہیں سب سے پہلی بات تو بنیادی میرے عجیز دوستو یہ ہے ہم دنیا کے کسی کونے میں چاند پر پہنچ جائیں یا دنیا کے کسی عراقے میں پہنچ جائیں بڑے سے بڑے مالدار کے پاس بڑے سے بڑے وزیر کے پاس بڑے سے بڑے صدر کے پاس بڑے سے بڑے نقشے والے کے پاس بڑے سے بڑے اکثریت والے کے پاس بڑے سے بڑے باغوالوں کے پاس بڑے سے بڑے کارخانے والوں کے پاس سنتکاروں کے پاس جہاں پہنچ جائیں اس بات کا ہر ایک اپنے دل میں یقین رکھے ہر ایک اپنے دل میں اس کے استحضار رکھے کہ خدا کی قسم میں اس نقشے کو لے کر جا رہا ہوں یہ نقشہ انبیاء والا نقشہ ہے اور اس سے بڑا کوئی نقشہ ہو نہیں سکتا یہ سب سے بڑا نقشہ ہے اور یہ ہمیشہ کی کامیابی کا نقشہ ہے اس یقین کے ساتھ ہر آدمی چلے